اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سرجانی ٹاؤن شاہ بے گوٹ کے اندر جو عوام کے اندر ایک بہت زیادہ تشریف پائی جاتی تھی جس کو مین مسئلہ جو شاہ بے گا تھا وہ ایک پی ایم ٹی کا تھا لائٹ کا تھا یہاں لوگ جو ہندیرے میں رہتے تھے یہاں بچے جو بیمار ہو جاتے تھے لائٹ کی وجہ سے اور پی ٹی آئی نے اس مسئلے کو حل کیا آفتاب جہانگیر کے پی آروں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ندیم ملک صاحب ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اس عمل کو کس طرح کیا اور کیسے کیا اسلام علیکم ندیم ملک ص سر آپ نے یہ کس طرح یہ کوشش ہے کی اور کس طرح یہاں پر آ کے یہ معاملے کو دیکھا بس سر کوشش یہ کیے کہ میں ایک دن یہاں پہ آیا ان لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی پی ٹی آئی کا میں نے فلسفہ یہاں سنایا خان صاحب کا فلسفہ بیان کیا تو اس وقت یہاں لائٹ نہیں تھی مجھے بہت تکلیف ہوئی مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہاں جو ہے لائٹ ہونی چاہیے لائٹ ہر بندے کا بنیادی حق ہے تو پتہ چلا کہ یہاں جو لائٹ وائٹ دے رہا تھا کوئی شخص تھا اس نے کہا جی میں نے اپنا سسٹم کلوز کر دیا ہے لہٰذا مجھے ضرورت نہیں میں چلا گیا ہوں اگر کوئی آپ اپنی لائٹ کا کام کروا تکتے ہیں تو ان لوگوں کی دعائیں لیں تو لہٰذا میں نے کے والوں سے بات بات کی اور اللہ تعالی انہیں بھی خوش رکھے تو یہ لائٹ کا سلسلہ ہو رہا ہے میری میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ پانی سیوریج لائٹ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور پی ٹی آئی کا منشور ہے کہ ہم جتنی عوام کی خدمت کر سکیں کیونکہ آج ہی نہیں کچھ دیں گے تو کل ان کے دروازوں پہ آئیں گے تو ندیم ملک صاحب آپ بھی یہ بتائیں گے کہ اب جو ہے شابے گوٹ کے لوگ جو ہیں وہ کنڈا مافیا سے اپنی جان چھوڑا لیں گے دیکھیں کنڈا مافیا جو ہے میرے بہت خطاب جانگیر صاحب نے کے الیکٹرک میں میٹنگ رکھی یہ اور انہوں نے تمام ویل فیر ختم کرنے کا کہا ہے اور پلاس جو ہے تمام علاقوں کو ریگولائز کرنے کا کہا ہے اب یہ جو اسکیمیں ہیں یہ زہرے بننے بننے میں ٹائم لگتا ہے ہم ایک دم جو ہے چھو منتر تو کریں گے نہیں کہ وہ ہو جائے گا لیکن ہمیں کے الیکٹرک والوں نے یقین دھیانی کرائیے کہ ہم اس دسمبر تک تمام علاقے کو ریگولائز کر دیں گے آپ نے دیکھا کہ اس ٹیم پی ٹی کے پی آروں جو ہیں ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم عوام سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ عوام پی ٹی کے اس فیصلے سے کتنا خوش ہے یہ میرے بھائی میرے ساتھ ہیں کیا نام ہے آپ کا میرے نام ہے محمد اروش فاروکی بھائی یہ بتائیں گے کہ آپ اس فیصلے سے کتنا مطمئن ہے بہت مطمئن ہے ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہاں آئے کچھ کام کرے پر ندیم ملک صاحب جو ہیں ہماری علاقے میں آئے ماشاء اللہ انہوں نے کافی چھے مہینے سے کوشش ہوں میں لگے ہیں ان کی کالیشیں ان کی کوشش ہوگے سرائے ہم نے اور ماشاء اللہ آج اس مقام پر نتیجے پر پوچھے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پی ایم ٹی کے لیے پول وغیر آ چکے ہیں اور پی ایم ٹی انشاءاللہ آجے گی اور لائٹ انشاءاللہ یہاں موجود ہوگی اور انشاءاللہ ان سے امید ہیں بہت امیدیں وابستہ ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بھجھل ہمارے علاقے میں روچنی ہوں گی انشاءاللہ اور کوئی بات کرنا چاہے گا سرپراز بھائی آپ آپ بتائیے جی بھائی میں ان کا دلی طور پر بہت شکر پی ٹی آئی کے انہوں نے جو ہماری مدد کی ہے اتنی حکومتیں جو گزر چکی ہیں ہم اندھیرے کے اندر بلکل دوبے ہوئے تھے اور ہمارے بچے بھی پریشان تھے اور ان کے ہم دلی طور پر بہت جتنی شکر عداز کرے اتنا کم ہے پی ٹی آئی کا آپ نے دیکھا کہ عوام کے اندر خوشی کے لہرے دوڑ چکی ہیں سرجانی ٹاؤن شابیک کے اندر ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اسی طرح ایم این اے ایم پی اے پورے کارانچی کے اندر کام کریں اور جو ناسور پارٹیاں جو ہیں ہمارے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ان سے ہماری نجات دلائے ہیں پاکستان زندہ بات اسکائیو نیوز کرائیم روپورٹر انوار امشب کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ